برطانیہ میں بینامی جائے دادو اور اکاؤنٹس کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا اقدام مختلف بانکس کے آٹھ بینامی اکاؤنٹس کو منجمت کر دیا اکاؤنٹس میں سو ملین پاؤنڈ سے زیادہ رقم موجود برطانی پولیس کے مطابق کے رقم رشوت اور کرپسن سے حاصل کی گئی عدالت نے ان مشتبہ اکاؤنٹس کو منجمت کرنے کا حکوم بارہ اگست کو دیا تھا بھارتی جنگی تیارہ گرارے والے ونگ کمانڈر نوبان علی کو ستار جرورت اتا صدری مملکت نے دوسرا بھارتی تیارہ گرارے والے سکارڈن ریجر حسن صدیقی کو تمغے جرورت دیا گروپ کیپٹن فہیم احمد کو بھی تمغے جرورت سے نوازا گیا مختلف کامیاب آپریشنز پر تینوں مزلح فاج کے ہیروز کو احزازہ تفویز کی گئے آٹھ ستارہ بسالت، اٹھاسی تمغے بسالت، جرانوے امتیازی اسناد ایک سو تیرہ چیف آف آرمی سٹاف تارفی کارٹھنسی جاتا ہوں کہ آپ ایکشن لے آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا آزاد کشمیر میں بھارت کے ممکنہ ایکشن کی اطلاعات ہیں مودی ایکشن لے کر تو دیکھیں وزیراعظم عمران خان کا آزاد کشمیر اسمیلی سے خطاب کہا پاکستان کشمیر کے لیے آخری حد تک جائے گا پاکستانی فوج سے یار ہے ہم مقابلہ کریں گے مودی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے بھارت کو سبق سکھا دیں گے تک اب برخاق میں ملا دیں گے مودی نے کشمیر پر اپنا آخری کارٹ کھیلا تو اسے مہنگا پڑے گا باگ فوج کشمیر کے معاملے پر قومی فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے حرمی شیف جرل قبر جعوید باجوا کہتے ہیں ظلم کا مقابلہ کریں گے کشمیر پر کبھی مساہلت نہیں کریں گے انیس سو سنتالیس کا کاغذ کا ٹکڑا کشمیر کی حسد بدل سکتا ہے نہ ہی موجودہ غیر قانونی اقدام پاکستان ہمیشہ بھارت کی خاصے بانہ آزائم کے خلاف کشمیروں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا یومِ آزادی پر قوم کا زبدش جوش و جذبے کا اظہار خیبر سے کراچی گلگی سے کشمیر تک ارسو پامی پرچموں کی بہار سب وطن کی محبت سے سرشار پورا پاکستان جک زبان کشمیر بنے گا پاکستان شہر شہر یومِ آزادی کی تقریبات کوئٹا میں کار ریلی، فیصل آباد میں میراتون ریس کترال، دیرہ بکٹی اور چاہی میں بھی ریلیاں کراچی اور گوادر میں پورٹ ٹریلیوں کا انقات یومِ آزادی پر کشمیریوں سے اظہاریں یک جہتی اسلام آباد کی دی چاک پر ریلی، شاہ محمود قریشی، فرداز آشکاوان، علی امین گنڈا پور، مراد سعید اور دیگر کی شرکت کراچی میں جگ جہتیے کشمیر مارچ، مراد علی شاہ، مصطفیٰ کمال، شاہی سید اور دیگر آنما شرک ہوئے کہا پورا پاکستان کشمیر کے لیے کٹھا ہے کوئٹا میں تقریب سے وزیر آلہ جام کمال اور ڈیپیٹی سپیکر قوم اسیمبلی قاسم سوری نے خطاب کیا اسلام آباد کی لوگ ورسہ بیزم میجر میں جگ جہتے کشمیر کے انوان سے دصفیری نمائش کا احتبام کیا گیا نمائش میں مقبوضہ کشمیر کے حالات کی افقاسی کی گئی کشمیر پر بھارتی مظالم کو مجا کر کیا گیا وزیر آلہ سن نے بلو جیکٹ پروجیکٹ کا افتتاہ کر دیا منصوبہ صفائی ستھائی کا شعور اجاگر کرنے کے لیے شروع کیا گیا کراچی کے زلہ جنوبی میں چھے سو رضاکار ریجسٹرٹ کر لیے گئے سعید گنی کا کہنا ہے کراچی کسی پارٹی یا فڈکا نہیں یہ سب کا شہر ہے سب کو مل کر کراچی کو صاف رہنا ہے عید الازار یومِ ازادی کی چھٹیاں بڑی تعداد میں سیاہوں نے مری کا رکھ کیا ملکہ کوسارویں گزر سارو چالیس ہزار کے قریب گاڑیاں داخل ہوئیں ٹرافک پولیس کی سیاہوں کو پریشانی سے بچنے کے لیے ٹرافک قبارین کی پاسداری کی ہدایت اور فٹنس کی فٹنس تفریہ کی تفریہ اور گرمی سے نجات بھی سویمنگ کا رجحان بڑھنے لگا دہور میں پنجاب انڈرنیشنل سویمنگ کامپلیکٹ کی رونکے بڑھ گئے چیف کنسلٹنٹ محمد شاہید کہتے ہیں اب لوگوں کو سویمنگ کے افادیت کا اندازہ ہو رہا ہے